بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى اہل بیته الطیبین الطاحدین المعصومین رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقتتم من لسانی یفقہ قولی محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کامیاب زندگی کہ آج تیسرا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دو پروگراموں میں عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے کائنات کا نظام کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کو پیر کی شکل میں بنایا ہے زوج کی شکل میں بنایا ہے جوڑے کی شکل میں بنایا ہے لیکن جب انسان کی بات آتی ہے تو فرمایا کہ انسانوں میں سے انہی کا انسانوں میں سے ہی ان کا جوڑا بنایا گیا اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ انسان کو پیر بنانے کا جو مقصد ہے وہ باقی مخلوقات سے بہت مختلف ہے ظاہر انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کے پیر بننے کا مقصد بھی مختلف ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں سکون حاصل کرے اور سکون ظاہر ہے اس لئے ضروری ہے تاکہ انسان اپنی زندگی میں ترقی کر سکے اور انشاءاللہ کمال تک پہن سکے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لئے یعنی کامیاب ازنواجی زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان کے پاس علم ہو نالج ہو اور آگاہی ہو ہم نے آپ کی خدمت میں دو سوال اٹھائے تھے ایک یہ کہ شادی کرنا کیوں ضروری ہے جس کا جواب ہم نے پچھلے پروگراموں میں ارز کیا اور دوسرا یہ کہ کس طرح سے انسان شادی کو کامیاب بنا سکتا ہے اور اس دوسرے سوال کے جواب کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ وہ آخر کس سے شادی کرنے جا رہا ہے یعنی کسے اپنے شریک زندگی کے طور پر کس کا انتخاب کرنے جا رہا ہے عام طور پر جب شادی کا ارادہ کیا جاتا ہے بچوں کی شادی کے لئے سوچا جاتا ہے تو اگر لڑکوں کے لئے رشتے تلاش کیا جا رہے ہیں تو سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خوبصورت لڑکی تلاش کی جائے اور اگر بچی کے لئے رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے تو پھر یہ سوچا جاتا ہے کہ کوئی ایسا لڑکا ہو جو برسر روزگار بھی ہو اور مادی لحاظ سے بھی اس کے پاس تمام وسائل مہیاں ہوں ایڈوکیٹڈ بھی ہو اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہو یہ تمام باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن جب ہم پروردگار عالم کے بندے بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر جب اہل بیت علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں تو پھر ہماری اور آپ کی مرضی نہیں چلتی یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں اب جب شادی کا ارادہ کر لیا ہے تو جس سے ہمارا دل چاہے گا اپنے بچوں کی شادیاں تیہ کر دیں گے جب ولایت اہل بیت میں ہم داخل ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری مرضی نہیں رہتی بلکہ ہمیں اس گائیڈ لائن پر چلنا ہوتا ہے جو ہمیں دی گئی ہے اگر تو ہمیں اختیار دے دیا جاتا کہ جس سے آپ کا دل چاہے آپ رشتے تیہ کریں تو پھر ٹھیک ہے ہر انسان کی اپنی مرضی تھی لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ ہماری زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ کس انداز میں اور کس کس سے انسان کو شادی کے متعلق سوچنا چاہیے اور کچھ ایسی صفات کا کچھ ایسی کالٹیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اگر موجود ہو لائف پارٹنر میں تو زندگی بہتر انداز سے گزر سکتی ہے اور کچھ ایسی صفات ہیں ناپسندیدہ کالٹیز ہیں جن سے کہا گیا ہے کہ انسان آوائٹ کرے پرہیز کرے اور ظاہر یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے یہ جو مرحلہ ہے سپاؤس سیلیکشن کا شریک زندگی کے انتخاب کا اگر انسان اس مرحلے پر اس سٹیج پر کامیاب ہو جائے تو باقی کی زندگی گزارنا بنسبت آسان ہو جاتا ہے کام یہاں پر ختم نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ بنسبت آسانی ہو جاتی ہے کہ انسان کا آخر کرائٹیریا کیا ہے اپنی زندگی میں جب وہ کسی کو شریک سفر چننے جا رہا ہے تو کن باتوں کا اس نے خیال رکھا ہے ظاہر شادی کا معاملہ عام زندگی کے جو امور ہوتے ہیں ان تمام سے مختلف ہے ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں کچھ خریدتے ہیں اسے اگر چھوڑ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کوئی ایک چیز خرید کر لاتے ہیں نہیں پسند آئی ہم واپس کر دیتے ہیں لیکن جو ازدواجی زندگی ہے اس کا نظام بہت مختلف ہے اس کا معاملہ بہت مختلف ہے انسان کا ایک مرتبہ جو فیصلہ انسان کرتا ہے وہ پھر اس کی پوری زندگی کا دار و مدار اسی ایک فیصلے پر ہوتا ہے اور اگر یہ فیصلہ کامیاب نہ ہوا تو ظاہر زندگی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے لہٰذا اہل بیت علیہ السلام نے اس معاملے میں یعنی انسان جب شادی کا ارادہ کرتا ہے کہا کہ یہ اسے انسان یہ نہ سمجھے کہ بس اب ارادہ کر لیا ہے جس کسی سے جا کر شادی کرنے اور رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیں یہاں پر ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت روایت موجود ہے جو کہ نقل ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے اور وہ یہ ہے کہ انسان جب شادی کا ارادہ کرتا ہے تو رشتہ ڈھونڈنے سے بھی پہلے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جائے اور نماز ادا کرے اور اس کے بعد دعا کرے اب وہ جو خود دعا ہے وہ دعا انسان کو بتاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اس کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے سپاؤس سیلیکشن کے لیے اس کا میار کیا ہونا چاہیے کس میار پر وہ اپنی زندگی کے ساتھی کو چلیں لہٰذا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب شادی کا ارادہ کرو تو دو رکعت نماز ادا کرو اور دو رکعت نماز اس طرح سے ہے کہ سورہ حمد اور سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرو اب دیکھیں کہ کتنے خوبصورت انداز میں اہل بیت علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ زندگی کا اتنا اہم سفر جو انسان شروع کرنے جاتا ہے اس اہم سفر کی ابتدا میں پروردگار عالم کو نہ بھولے لہٰذا اسی لئے تو وہ جو آیت ہے سورہ مبارک روم کے آیت نمبر ٢٠ آیت نمبر بائیس اس میں کیوں کہا جاتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُوسِكُمْ عَذْوَاجًا کہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے زوج بنایا یعنی شادی ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کی ابتدا میں خدا ہونا چاہیے اور زندگی گزارتے ہوئے پروردگار عالم کو مرکز و محور قرار دیں تاکہ کامیاب زندگی گزر سکے لہٰذا امام ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ جب یہ ارادہ کرو تو پہلے جا کر دو رکعت نماز پڑھو اور جب دو رکعت نماز ادا کرلو تو پھر جا کر دست دعا بلند کرو یعنی دعا کے لئے ہاتھوں کو اٹھاؤ کہ ہم نے کبھی اس زاویے سے سوچا کہ شادی کرنے کے لئے کس قدر ضروری ہے کہ انسان خدا سے پہلے توفیق طلب کرے خدا سے پہلے دعا کرے اسیے کہ پروردگار عالم نے دعا کے لئے قرآن میں آیت موجود ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ کہ تمہارا پروردگار یہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دعاوں کو مستجاب کرتا ہوں اور جو خدا کے بندے دعا نہیں مانگتے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سید خلون جہنم داخرین کہ میں انہیں جہنم میں داخل کرتا ہوں زلیل و خوار کر کے یعنی خدا کو پسند ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اپنے ہر کام کی ابتدا اس کے نام سے کریں اور خدا سے طلب توفیق کریں یہ کیسے ممکن ہے کہ زندگی کے اتنے اہم سفر کو جب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو ہم خدا سے دعا نہ مانگے امام علیہ السلام نے اس نماز اور اس دعا کے ذریعے ہمیں اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ زندگی کے لیے ہمارا روڈ میپ کیسا ہونا چاہیے ہمارا سپاؤس کیسا ہونا چاہیے کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے دنیا داری سے ہٹ کر ہمیں انتخاب کرنا ہے اور یہ جتنی صفات یہ جتنی کالٹیز امام نے اس میں بیان فرمائی ہے یہ ایک ایک کالٹی ایسی ہے کہ انسان جب اس پر سوچتا ہے تو واقعا احساس ہوتا ہے کہ ان کالٹیز کے بغیر زندگی میں کس قدر مشکلات آ سکتی ہیں آج ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں لوگ کس قدر مشکل کا شکار ہیں خاندانی نظام جو ہے وہ کس قدر مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہو چکا ہے میاں بیوی کے مسائل کس قدر بڑھ چکے ہیں ڈیورس ریٹ کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے ایکسپیکٹیشنز کتنی توقعات کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور یہ تمام کی تمام باتیں جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں اگر یہ صفات نہ ہو جن کا مولا نے ذکر کیا ہے جن کا دن کی اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے تو زندگی واقعا مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے لہٰذا یہ دعا کی خدمت میں ارز کرتی ہوں اس امید کے ساتھ کہ جب بھی ہمارے بچے شادی کا ارادہ کریں توجہ دیں اور ظاہر ہے انسان خدا سے دعا کر سکتا ہے اور پروردگار عالم دعاوں کا سننے والا ہے دعاوں کو مستجاب کرنے والا ہے تو جب ہم دست دعا بلند ہی نہیں کریں گے تو پھر ہم کیسے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ خدا ہمیں یہ تمام کی تمام صفات رکھنے والے والا ہم سفر انعیت کریں امام فرماتے ہیں کہ جب انسان دو رکت نماز پڑھ لیتا ہے سورہ حمد اور یاسین کے ساتھ ابھی شادی نہیں کی ابھی صرف رشتہ دیکھنے کا آغاز کر رہے ہیں ابھی صرف رشتہ ڈھوننے کا آغاز ہونے جا رہا ہے ان تمام کاموں سے پہلے اس نماز کو ادا کریں اور پھر دعا مانگیں وہ دعا کیا ہے وہ دعا یہ ہے اللہم مرزقنی زوجتن صالحا اب یہ دعا ظاہر ہے زوجہ کے لیے یا وائف کے لیے ہے لیکن خواتین کو بھی میری بہنوں کو اور سسٹرز کو چاہیے کہ وہ انشاءاللہ وہ بھی اسی انداز میں نماز پڑھنے کے بعد خدا سے دعا کریں اور یہ اس دعا کو اپنے ہی الفاظ میں خدا سے مانگیں کہ انہیں اس طرح کا کوئی حزبن ملے اس طرح کا انہیں زندگی کا ساتھی ملے امام فرماتے ہیں کہ خدایا مجھے ایک ایسی زوجہ انعیت فرمائے ایک ایسی بیوی انعیت فرمائے یعنی انسان یہ دعا مانگے کہ جو صالحا ہو صالحا ہو نیک ہو شائستہ ہو باکردار ہو باعظمت ہو اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں ایک ایسی بیوی جو با محبت ہو زندگی محبت کے بغیر کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی جس زندگی میں محبت نہ ہو وہاں پر مشکلات بڑھ جاتی ہیں اور جو لوگ اپنے اندر محبت اور عطوفت کی جذبات رکھتے ہیں وہ دوسروں کو معاف کرنے میں بھی جلدی کر دیتے ہیں ان کے اندر جو نرمی کی جذبات ہوتے ہیں وہ محول کی تبدیلی کو بھی جلدی ایکسپ کر لیتے ہیں اور اسی طرح زندگی بہرحال بہت پرسکون رہتی ہے یا ودودو خدا کا بھی ایک نام ہے امام فرماتے ہیں ایک ایسی زوجہ ہو ودودن جو کہ محبت کرنے والی ہو با محبت ہو اور خدا کے ناموں میں سے بھی ایک نام یہ ہے کہ خدا کو کیا کہا جاتا ہے یا ودودو خدا پروردگار عالم جو ہے وہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے محبت کرنے والا خدا ہے اور پھر فرمایا ولودن ایک ایسی زوجہ مجھے انعیت فرما ایک ایسی بیوی مجھے انعیت فرما جس سے میں صاحب فرزند ہو جاؤ میری نسل آگے بڑھے جس سے مجھے اولاد انعیت ہو شکورا جو کہ شاکر ہو شکر کرنے والی ہو اور یہ کالیٹی اس قدر اہم ہے کہ خدا خود قرآن میں فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّن عِبَادِيَ الشُّكُورِ یعنی شاکر بندے خدا کے خدا خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں میں سے بہت کم ایسے ہیں جو شکر بجا لاتے ہیں جو شاکر ہیں اور یہ شکر کی جو صفت ہے اس حوالے سے اب ظاہر ایام فاطبیاں بھی گزرے ہیں اور ابھی تک بہرانام سلسلے میں مجالے سنتے ہیں اور واقعہ سنتے ہیں کہ بی بی خود اپنی زندگی میں کس قدر شاکرہ تھی کہ جو بھی حالات رہے ہیں زندگی میں پروردگار عالم کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتی رہی کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اس قدر مشکلات اس قدر سختیوں کے باوجود بی بی کا وہ شکر بجا لانا بتاتا ہے کہ اگر کامیاب زندگی چاہتے ہیں تو میہ بی بی دونوں کو اور خاص طور پر زوجہ کے لیے وائف کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ زندگی میں جو بھی حالات پیش آ رہے ہیں جو بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں ہر حال میں پروردگار کا شکر بجا لائیں کیا ہم وہ واقعہ بھول گئے کہ جب اللہ کے رسول جاتے ہیں بی بی کے گھر پر تشریف لے کر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ حچک کی پیس رہی ہیں اور ہاتھوں میں چھالے پڑھ چکے ہیں اور پاس ہی بچے بیٹھے ہیں تو اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا کہ اے فاطمہ تم آخرت کی شیرنی کے لیے دنیا کی تکلیفیں اور تلخیاں برداشت کر رہی ہو اور یہاں بی بی کا جو جواب تھا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ مولا کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہمسفر انسان کو انعیت ہو ایسا ہمسر انسان کو ملے ایسا لائف پارٹنر انسان کو ملے جو تمام حالات میں شاکر ہو شکر بجا لائے اس بات کے جواب میں بی بی نے ارشاد فرمایا الحمدللہ علا نعمائی یعنی یہ جو سختیاں میں اٹھا رہی ہوں اس کے باوجود مجھے کوئی شکایت نہیں ہے بلکہ میں ان نعمتوں پر خدا کا شکر بجا لاتی ہوں جو خدا نے مجھے انعیت کی ہیں الحمدللہ ہر حال میں خدا کا شکر بجا لانا اور ظاہر ایسی صفت بہت ہی کم لوگوں میں ہوتی ہے لہٰذا اگر زندگی میں انسان شکر کی نعمت یعنی شکر گزاری کی نعمت انسان میں آ جائے تو زندگی کی مشکلات بہت حد تک کم ہو جاتی ہیں پھر مولا فرماتے ہیں قنوعا یعنی ایسی زوجہ کہ جو قناعت پسند ہو جو کانٹینٹ ہو اپنی زندگی کے اندر جتنا خدا نے دیا ہے اس پر راضی رہے اس سے زیادہ کی طلب نہ کرے کیونکہ عزیزان محترم ناظرین محترم جب انسان کی زندگی میں قناعت نہیں ہوتی ہے یعنی جو کچھ اللہ نے دیا ہے انسان اس پر اکتفا نہیں کرتا اور اسے اپنے لئے کافی نہیں سمجھتا تو انسان کی ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہیں جب ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہیں ظاہر ہے وہ ڈیمانڈز ہو سکتا ہے کہ لائف پارٹنر اسے پورا نہ کر سکے لہٰذا ان ڈیمانڈز کے بڑھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی اختلافات کا شکار ہو جاتی ہے حالانکہ پروردکار عالم خود قرآن میں فرماتا ہے لا يخلف اللہ نفسا الا وسعہا لیکن انسان ان باتوں کو نہیں سمجھتا خدا نے انسان کو صرف اتنی ہی اس کے اوپر ذمہ داری کا بوجھ ڈالا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے لیکن ہم انسان اس بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں لہذا بعض اوقات زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر قناعت کی صفت اگر یہ قناعت زندگی میں نہ ہو تو انسان اپنے شریک زندگی سے ان باتوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے وہ مطالبات کرتا ہے جنہیں وہ پورا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے اور چونکہ پورا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ظاہر ہے کہ پھر زندگی میں بہت ساری مشکلات کا آغاز ہو جاتا ہے اور وہ مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ بعض اوقات جدائی پر ختم ہوتی ہیں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اطراف میں ایسی کتنی ہی مثالیں موجود ہیں ایسی کتنی ہی زندگیاں ہیں کہ بیجا مطالبات کی وجہ سے دنیا کی ڈیمانڈ کی وجہ سے بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیمانڈ آخرت کے لیے ہوتی ہیں یعنی اخروی مطالبات کریں اکثر لوگوں کے جو مطالبات ہیں جو ڈیمانڈ ہیں وہ دنیا کی حد تک ہوتے ہیں اب جب دنیا کے مطالبات ہیں ظاہر ہے وہ دنیا کے مطالبات اگر کوئی ایک پورا نہ کر پائے تو پھر دوسرا جو فریق ہے جو دوسرا زندگی میں جو ساتھی ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے اور اس ناراضگی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہرحال زندگی میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں غیورن یعنی ایسی زوجہ مجھے انعیت فرما ایسی شریک زندگی مجھے انعیت فرما کہ جو باغ غیرت ہو جس کے اندر غیرت ہو اور یہ صفت مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے شوہر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر غیرت موجود ہو اور شوہر کے لیے تو بلکہ بہت ضروری ہے بیوی کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جس کے اندر غیرت ہوتی ہے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اپنی شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے وہ اپنے شوہر کو لوگوں میں رسوہ نہیں ہونے دیتی ہے اس غیرت کی وجہ سے جو اس کے اندر موجود ہے اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں اگر میں اس کے ساتھ کوئی نیکی کروں اس کے ساتھ کوئی اچھائی کروں تو وہ شکر ادا کرے یا قدردان ہوں آسان الفاظ میں کہ وہ قدردان ہوں کہ اگر اس کے ساتھ کوئی نیکی کی جا رہی ہے اس کے ساتھ کوئی اچھائی کی جا رہی ہے کیونکہ بعض وقت زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک فریق جو لائف پارٹنر ہے وہ خوبیوں پر خوبیاں کر رہا ہے اچھائی پر اچھائی کر رہا ہے ہر طرح سے اپنی زندگی کے ساتھی کے لیے قربانیاں بھی دے رہا ہے لیکن دوسرے کو احساس نہیں ہوتا اسے کوئی قدر نہیں ہوتی ہے اور یہ بہت ضروری ہے اگر زندگی میں ایک دوسرے کی قدردانی نہ کی جائے تو انسان بعض وقت مایوس ہونے لگتا ہے زندگی میں بہت اثر ہوتا ہے اس کا اور اس کے بعد امام فرماتا ہے اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے ظاہر انسان ہیں خطاکار ہیں غلطیاں کر سکتے ہیں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو امام فرماتے ہیں کہ ایسی زوجہ مجھے انعیت فرما کہ جو ماف کر دے ایسا نہ ہو کہ وہ میری اس غلطی کو پکڑ کر بیٹھ جائے لہذا ہمارے پاس حدیث رسول موجود ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورتوں میں سے بترین عورت وہ ہے جو اپنے شہر کا عذر قبول نہیں کرتی اور اس کی معافی مانگنے کے باوجود اسے معاف نہیں کرتی بعض بہنوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ معاف کرنے میں بہت ٹائم لگاتی ہیں یہ سوچئے کہ پروردگار عالم غفور ہے معاف کر دیتا ہے اور بہت جلدی معاف کر دیتا ہے ہم شب جمع میں کیا پڑھتے ہیں دوائے کمیل میں یا سری الرضا یعنی اے بہت جلدی راضی ہو جانے والے اور پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کے اندر اس کی صفات آ جائیں یہ جو کہا جاتا ہے تخلقو بی اخلاق اللہ اللہ کی اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو وہ یہی ہے اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے انشاءاللہ آئندہ جا کر ہم جو بیان کریں گے کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آخر اسلام نے ہمیں کیا کوئی راستہ دکھایا ہے کیا بتایا ہے ہمیں کہ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن کا خیال رکھنے سے زندگی کامیاب گزر سکتی ہے ان میں سے ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کو معاف کرنے میں جلدی کر دے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے ہر انسان خطاکار ہے ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے لہٰذا اگر شوہر سے غلطی ہو گئی ہے یا بیوی سے غلطی ہو گئی ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ فوراں اسے معاف کر دے اس بات پر بہت عرصے تک ناراض نہ رہے لہٰذا فرمایا کہ بدترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے عذر کو قبول نہیں کرتی ہے اور پھر امام فرماتے ہیں وَإِن ذَكَرْتُ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَعَانَتْ بہت خوبصورت بات ہے اور جب میں اللہ کو یاد کروں اللہ کے ذکر میں وہ میری معاون ہو اللہ کا ذکر ظاہر ہے صرف ذکر جو ہے وہ تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے کہ انسان بیٹھ کر تسبیح پڑھنا شروع کر دے اور ہم کہیں کہ اللہ کا ذکر ہو گیا یعنی جب ہی میں راہِ خدا میں رضاِ خدا کی خاطر کوئی کام کرنا چاہوں عانت وہ میری مددگار ثابت ہو وہ مجھے سپورٹ کرے ہم نے پچھلے پروگراموں میں آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ شادی کا مقصد بھی یہ ہے کہ اگر انسان کمال تک پہنچنا چاہتا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ پروان چڑھیں تو اسے اچھے شریک زندگی کی ضرورت ہے اچھے ساتھی کی ضرورت ہے اور یہاں پر مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا صرف اشارہ آپ کی خدمت میں کرتی چلوں کہ جہاں پر رسولِ خدا نے مولاِ کائنات سے سوال کیا تھا کہا تھا کہ یا علی تم نے زہرہ کو کیسی زوجہ پایا تو مولا نے فرمایا تھا نعم العون على طاعت اللہ میں نے اللہ کی اطاعت میں بیوی کو بہترین معاون بہترین مددگار اور بہترین سپورٹ کرنے والا پائے اس انداز میں انسان زندگی گزارے کہ جب راہِ خدا میں اگر انسان اگر شوہر کچھ کرنا چاہتا ہے راہِ خدا میں کوئی خدمت انجام دینا چاہتا ہے راہِ خدا میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ بیوی رکاوٹ بن جائے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کہ اگر شوہر چاہتا ہے راہِ خدا میں کچھ خرچ کرے تو بعض اوقات بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو رکاوٹیں کھڑی کر دیتی ہیں اور شوہروں کو راہِ خدا میں خرچ نہیں کرنے دیتی ہیں اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزرے تو امام فرماتے ہیں ایسی بیوی مجھے ملے کہ جو اللہ کے ذکر میں میری معاون ثابت ہو اور اللہ کا ذکر یہی ہے یعنی راہِ خدا اور پھر فرماتے ہیں وَإِن نَسِيطُ زَكْرَت اور اگر کبھی میں بھول جاؤں یعنی اگر کبھی زندگی اس انداز میں گزر رہی ہے کہ میں کوئی کام ایسا نہیں کر رہا خدا کے لیے کچھ انجام نہیں دے رہا کوئی ایسا کام نہیں کر رہا تو ایسی نیک اور صالحہ بیوی مجھے انعیت فرما جو مجھے یاد دلوا دے جو مجھے ریمائنڈ کر دے اور کتنی بہترین ہوتے ہیں وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کو راہِ خدا میں چلنے پر ان کی مددگار ثابت ہوتی ہیں ایسے بہترین گھرانے ہوتے ہیں اور ایسے ہی گھرانوں کے بچے پھر بعد میں بہت ترقی کرتے ہیں اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَإِن خَرَجْتُ مِن عِنْدِهَا حَفِظَت اور جب میں اس کے پاس سے چلا جاؤں یعنی میں اس کے ساتھ نہ ہوں تو وہ حفظت حفاظت کرے کس چیز کی حفاظت کرے اپنی حفاظت کرے بچوں کی حفاظت کرے اپنے گھر کی حفاظت کرے اپنی ناموس کی حفاظت کرے یعنی جب گھر سے شوہر باہر چلا جائے اسے یہ اتمنان ہونا چاہیے کہ میں اپنے پیچھے اپنے گھر کے لیے ایک بہترین محافظ چھوڑ کر آیا ہوں اور وہ بہترین محافظہ میری بیوی ہے میری زوجہ ہے اس طرح کا انسان کی ریلیشنشپ ہونی چاہیے اس طرح سے انسان کے تعلقات ہونے چاہیے وہ باہمی محبت اور اعتماد کی فضا ہونی چاہیے کہ انسان جب دور ہو تو اپنی ادم موجودگی میں اسے خطرہ محسوس نہ ہو کسی بھی طرح کا اور پھر امام ارشاد فرماتے ہیں وَإِن دَخَلْتُ عَلَيْهَا سَرَتْ اور جب میں واپس آ جاؤں جب میں گھر پر آ جاؤں تو سررت وہ خوشحال ہو جائے وہ خوشی محسوس کریں ایسا نہ ہو کہ شوہر کے آنے سے جو ہے وہ خوشی پریشانی میں تبدیل ہو جائے اور کسی طرح کی کوئی خوشی محسوس نہ ہو بلکہ نہیں وہ خوشی اس طرح کی ہو کہ شوہر کے اندر یہ احساس بیدار ہو کہ گھر پر میرا کوئی انتظار کر رہا ہے اور میرے جانے سے میری زوجہ خوش ہوں گی اور انہیں خوشی ملے گی اور پھر امام فرماتے ہیں وَإِنْ أَمَرْتُهَا أَطَاعَتْنِي اور اگر میں اسے کسی بات کا کسی چیز کا حکم دیتا ہوں تو وہ جس امر کا میں جس چیز کے لیے امر کر رہا ہوں جو بات میں انہیں کہنے جا رہا ہوں اپنی زوجہ کو وہ میری اطاعت کرے یعنی اطاعت گزار زوجہ ہو ایسی زوجہ ہو کہ جو میری بات مانے نہ کی مخالفت کرے کیونکہ اسلام نے عورت کے لیے ایک جو بہت ہی ناپسندیدہ صفت کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر زدی پن ہو لجوج ہو اپنی ہی باتوں پر اٹل رہتی ہے سٹر بن جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنی بات پر ہڈ دھرمی کا مظاہرہ کرنا امام فرماتے ہیں ایسی زوجہ ہو کہ جو اگر میں اسے کسی بات کا کہوں تو وہ میری بات کو سن لے اور اس بات پر عمل کرے اور پھر فرمایا اگر میں اسے کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جہاں میں اسے قسم دوں جہاں میں اسے واسطہ دوں تو وہ میری اس قسم کو برقرار رکھے یعنی اس کا لحاظ رکھے اس کا پاس رکھے ایسا نہ ہو کہ وہاں پر وہ میری مخالفت کریں اور اس کے بعد رشاعت فرماتے ہیں اگر میں کبھی اس سے ناراض ہو جاؤں ظاہر ہے یہ رشتہ ایسا ہے ازدواجی زندگی ایسی ہے کہ میہ بیوی کے درمیان یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سو فیصد خیالات ملتے ہوں گے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی مخالف نظریات بھی ہو سکتے ہیں سوچ مختلف ہو سکتی ہے کام کرنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے اور یہ ممکن ہے کہ بہت حد تک کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک دوسرے کی مخالفت میں ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں اور غصہ کر جائیں اگر غصہ آ جائے تو وہ مجھے منانے میں جلدی کریں یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر غصہ آ جائے تو وہ پھر اس کے بعد اسی حال میں وہ راضی ہے اور اس ناراضگی کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں یہاں پر مجھے حدیث رسول یاد آ رہی ہے کہ بہترین بہشتی خواتین کی جو صفات بیان کی حدیث بہت دولانی ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جو اپنے شہروں کو زیادہ عرصے تک بہت جلدی کرتی ہیں اور اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں یاد الجلال والاکرام حبلی ذالکہ فإنما أسألکہ اے میرے پروردگار مجھے وہ انعیت کر دے جس کی میں تس سے دعا مانگ رہا ہوں یعنی ظاہر انسان دعا اس یقین کے ساتھ مانگے کہ انشاءاللہ خدا اس کی دعا کو مستجاب کرے گا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے لیکن ہمیں خود یقین نہیں ہوتا یعنی شک کی حالت میں دعا مانگتے ہیں یا یہ لگتا ہے پتہ نہیں یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا حالت یقین نہیں ہوتی اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس دعا کو مانگنے میں تمہیں خود یقین نہیں ہے اور تم خود شک اور تردید کا شکار ہو تو کس طرح سے تم اس دعا کی اس تجابت کی امید رکھ سکتے ہو جب تمہارے دل کے اندر وہ یقین نہیں ہے لہذا جب کبھی بھی دعا مانگی یقین کے ساتھ مانگے یہ انسان کے اندر ایک سوچ ہونی چاہیے اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا پروردگار میرا خالق میرا مالک میری مسلحتوں کو مجھ سے بہتر جانتا ہے اگر میری مسلحت اور میری خیر اس کام میں ہے تو خدا میری دعا کو ضرور پورا فرمائے گا اور اگر میری خیر اس کام میں نہیں ہے تو یہ دعا مستجاب نہیں ہوگی کیونکہ ظاہر ہے ہم ہمیشہ یہ بات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر پروردگار ہمارا خالق ہے تو ہم سے اور آپ سے کہیں بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز ہمارے لئے فائدہ مند ہے لہٰذا اگر کبھی کسی چیز کے عرضو کرتے ہیں بہت دعائیں کرتے ہیں بہت عامال کرتے ہیں بہت وظائف بھی انجام دیتے ہیں اور وہ چیز ہمیں نصیب نہیں ہوتی اور انسان پھر باز وقت ناومیدی کا شکار ہو جاتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ اس قدر جو دعائیں کی تھی وہ دعائیں کہاں چلی گئیں اور کیوں خدا میری دعاؤں کو مستجاب نہیں فرما رہا ہے تو یہاں پر بندہ مؤمن یقین کی حالت میں زندگی گزارتا ہے کیونکہ ظاہر ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں میری ہی کوئی بہتری ہے قرآن کی آیت موجود ہے جہاں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ بہت اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کی عرضو کر رہے ہوتے ہو لیکن اس میں تمہارے لئے شر ہوتا ہے اور بہت اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز سے کراہت رکھتے ہو اور ہم تمہیں وہ چیز انعائیت کر دیتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ خدا فرماتا ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے کہیں بہتر جانتا ہے جن چیزوں کو تم سمجھتے بھی نہیں ہو جانتے بھی نہیں ہو اور آخر میں امام ارشاد فرما رہی ہیں وَلَا أَجْدُ إِلَّا مَا قَسَمَتْ لِ اے پروردگار میرا یہ یقین ہے کہ ہر بندے کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کی قسمت میں ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ میری قسمت کے علاوہ مجھے کچھ ملے لیکن ہاں اس یقین کے ساتھ دعا کی ہے کہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے اور چونکہ ظاہر انسان کی جب نیت یہ ہوتی ہے یہ تقریباً تیرہ کی قریب صفات اس میں امام نے ذکر فرمائی ہے کہ ان تیرہ صفات کے ساتھ جب انسان اپنے رب سے دعا مانگتا ہے کہ مجھے ایسی صالحہ بیوی انعیت ہو اور اسی طرح میں ارز کی ہے کہ خواتین بھی دعا مانگے کہ پروردگار عالم انہیں ایسا شہر انعیت کرے جو انصفات کا حامل ہو تو پھر زندگی بہت بہتر گزر سکتی ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ آخر کس سے شادی کی جائے اور شادی کرنے کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے کس سے انسان شادی کرے قرآن نے ایک بات کو واضح کر دیا جہاں پر پروردگار عالم انشاءت فرماتا ہے کہ وَتْطَيِّبَاتُ لِتْطَيِّبِينَ سورہ مبارک نور کی آیت نمبر چھبیس وَتْطَيِّبَاتُ لِتْطَيِّبِينَ وَتْطَيِّبُونَ لِتْطَيِّبَاتُ پاک و پاکیزہ عورتیں پاک اور پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور اسی طنح پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں یہ جو ہمکف ہونا ہے یہ جو ایک دوسرے کے لیے کمپیٹبل ہونا ہے یہ بہت زندگی میں اہم ہے اگر انسان ایک دوسرے کے لیے کمپیٹبل نہ ہو تو زندگی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بعض ایسے کپل ہوتے ہیں جو پوری زندگی اس سیفرڈ میں گزار دیتے ہیں اس کوشش میں گزار دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کو تبدیل کر سکیں اور اس میں بعض اوقات کامیابی ہوتی ہے بعض وقت کامیابی نہیں بھی ہوتی ہے لہٰذا یہ جو ایک سلسلہ ہے کہ انسان کس سے شادی کرے اور کس سے شادی نہ کرے ایسی کونسی صفات کا ہونا ضروری ہے خود یہ جو دعا ہے مولا کی اس دعا کو انسان اگر پڑھے اور اس پر عمل کرے تو ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم انسان کو کچھ انعیت نہ کرے یقینا بہت کچھ خدا انعیت کر دیتا ہے اور انسان کی کہتے ہیں کہ انسان کی جو سعادتوں میں سے مرد کی سعادتوں میں سے ایک بڑی سعادت یہ ہے کہ خدا اسے ایک مؤمنہ اور صالحہ بیوی انعیت کرے لہذا پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ارز کریں گے کہ وہ کونسی شرائط ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے اسلام نے کونسا کرائیٹیریا دیا ہے کہ ان باتوں کا ہم خیال رکھیں خود شادی کروانے کا ثواب کتنا ہے اور آج کے اس دور میں ہمیں کس قدر ضرورت ہے کہ ہم اس نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں ناجر محترم چونکہ ظاہر ہے یہ پروگرام لائیو نہیں ہوتا ہے لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس پروگرام کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں یا آپ کوئی سوال کرنا چاہیں آپ اہلے بیت سٹوڈیو کے سٹوڈیو میں فون کر کے بھی اپنے سوال ریکارڈ کروا سکتے ہیں اپنا فیڈ بیک چھوڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا ایمیل ایڈریس بھی موجود ہے جو کہ ہے آپ اس پر بھی ایمیل کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ سمجھیں کہ جو باتیں اب تک بیان کی جا چکے ہیں آپ کے پاس اپنی ہی زندگی کا کوئی ایسا تجربہ ہے کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے یا آپ کسی کے حوالے سے جانتے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی میں ایسا تجربہ ہو چکا ہے جو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ دوسرے بھی آگاہ ہو جائیں تو آپ یقینا ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی ایمیل کا جواب اپنے پروگراموں میں دیتے رہیں اور اسی طرح جو باتیں آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ شیئر کی جائیں انہیں یہاں پر بیان کرتے رہیں اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگارہ امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جا رہے ہیں تو سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خوبصورت لڑکی تلاش کی جائے اور اگر بچی کے لیے رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے تو پھر یہ سوچا جاتا ہے کہ کوئی ایسا لڑکا ہو جو برسر روزگار بھی ہو اور مادی لحاظ سے بھی اس کے پاس تمام وسائل مہیاں ہو ایجوکیٹڈ بھی ہو اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہو یہ تمام باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن جب ہم پروردگار عالم کے بندے بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر جب اہل بیت علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں تو پھر ہماری اور آپ کی مرضی نہیں چلتی یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں اب جب شادی کا ارادہ کر لیا ہے تو جس سے ہمارا دل چاہے گا اپنے بچوں کی شادیاں تیگ کر دیں گے جب ولایت اہل بیت میں ہم داخل ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری مرضی نہیں رہتی بلکہ ہمیں اس گائیڈ لائن پر چلنا ہوتا ہے جو ہمیں دی گئی ہے اگر تو ہمیں اختیار دے دیا جاتا کہ جس سے آپ کا دل چاہے آپ رشتے تیہ کریں تو پھر ٹھیک ہے ہر انسان کی اپنی مرضی تھی لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ ہماری زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ کس انداز میں اور کس کس سے انسان کو شادی کے متعلق سوچنا چاہیے اور کچھ ایسی صفات کا کچھ ایسی کالٹیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اگر موجود ہو لائف پارٹنر میں تو زندگی بہتر انداز سے گزر سکتی ہے اور کچھ ایسی صفات ہیں ناپسندیدہ کالٹیز ہیں جن سے کہاں گیا ہے کہ انسان آوائٹ کرے پرہیز کرے اور ظاہر یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے یہ جو مرحلہ ہے سپاؤس سیلیکشن کا شریک زندگی کے انتخاب کا اگر انسان اس مرحلے پر اس سٹیج پر کامیاب ہو جائے تو باقی کی زندگی گزارنا بنسبت آسان ہو جاتا ہے کام یہاں پر ختم نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ بنسبت آسانی ہو جاتی ہے کہ انسان کا آخر کرائٹیریا کیا ہے اپنی زندگی میں جب وہ کسی کو شریک سفر جننے جا رہا ہے تو کن باتوں کا اس نے خیال رکھا ہے ظاہر شادی کا معاملہ عام زندگی کے جو امور ہوتے ہیں ان تمام سے مختلف ہے عام زندگی میں ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں کچھ خریدتے ہیں اسے اگر چھوڑ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کوئی ایک چیز خرید کر لاتے ہیں نہیں پسند آئی ہم واپس کر دیتے ہیں لیکن جو ازدواجی زندگی ہے اس کا نظام بہت مختلف ہے اس کا معاملہ بہت مختلف ہے انسان کا ایک مرتبہ جو فیصلہ انسان کرتا ہے وہ پھر اس کی پوری زندگی کا دار و مدار اسی ایک فیصلے پر ہوتا ہے اور اگر یہ فیصلہ کامیاب نہ ہوا تو ظاہر زندگی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے لہٰذا اہل بیت علیہ السلام نے اس معاملے میں یعنی انسان جب شادی کا ارادہ کرتا ہے کہا کہ یہ اسے انسان یہ نہ سمجھے کہ بس اب ارادہ کر لیا ہے جس کسی سے جا کر شادی کرنے اور رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیں یہاں پر ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت روایت موجود ہے جو کہ نقل ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے اور وہ یہ ہے کہ انسان جب شادی کا ارادہ کرتا ہے تو رشتہ ڈھونڈنے سے بھی پہلے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جائیں اور نماز ادا کرے اور اس کے بعد دعا کرے اب وہ جو خود دعا ہے وہ دعا انسان کو بتاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں پاس سے بہت مختلف ہے ظاہر انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کے پیر بننے کا مقصد بھی مختلف ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں سکون حاصل کرے اور سکون ظاہر ہے اس لئے ضروری ہے تاکہ انسان اپنی زندگی میں ترقی کر سکے اور انشاءاللہ کمال تک پہن سکے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لئے یعنی کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان کے پاس علم ہو نالج ہو اور آگہی ہو ہم نے آپ کی خدمت میں دو سوال اٹھائے تھے ایک یہ کہ شادی کرنا کیوں ضروری ہے جس کا جواب ہم نے پچھلے پروگراموں میں ارز کیا اور دوسرا یہ کہ کس طرح سے انسان شادی کو کامیاب بنا سکتا ہے اور اس دوسرے سوال کے جواب کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ وہ آخر کس سے شادی کرنے جا رہا ہے یعنی کسے اپنے شریک زندگی کے طور پر کس کا انتخاب کرنے جا رہا ہے عام طور پر جب شادی کا ارادہ کیا جاتا ہے بچوں کی شادی کے لیے سوچا جاتا ہے تو اگر لڑکوں کے لیے رشتے تلاش کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة و السلام و علی شرف الانبیاء و المرسلین خاتم النبیین ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی اہل بیت طیبین طاحدین المعصومین رب اسرحلی صدری و یسر لی امری و احل الاقتتم من لسان یفقہ قولی محترم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کامیاب زندگی کا آج تیسرا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دو پروگراموں میں ارز کیا تھا کہ پروردگار عالم نے کائنات کا نظام کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے و من کل شئین خلقنا زوجین ہم نے ہر چیز کو پیر کی شکل میں بنایا ہے زوج کی شکل میں بنایا ہے جوڑے کی شکل میں بنایا ہے لیکن جب انسان کی بات آتی ہے تو فرمایا کہ انسانوں میں سے انہی کا انسانوں میں سے ہی ان کا جوڑا بنایا گیا اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے لِتَسْكُنُوا الَيْهَا کہ انسان کو پیر بنانے کا جو مقصد ہے وہ باقی مخلوق